اتا میکم ویلن کلاس آج بیٹا ہم نے کی ہے پیج نمبر 30 کے ریڈنگ اس کے بعد ہم کریں گے پیج نمبر 31 کا بک وائک اس میں دیکھئے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر مکمل جملے بنائیں آپ کی آسانی کے لیے جملے کے آخری لفظ کے بعد ختمہ لگا دیا گیا ہے تو بیٹا انہوں نے ہمیں کچھ جملے بھی ہیں لیکن ان میں الفاظ کو انہوں نے آگے پیچھے کر دیا انہوں نے ترتیب صحیح نہیں ہے اور جو آخری لفظ ہے اس کے آخر میں ختمہ لگا دیا ہے یعنی جسے لفظ کے بعد ختمہ ہے یہ لفظ آخر میں آئے گا اب جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن لوگ باغ آتے کو سیر کی دیکھیں آپ کو بھی بات کی سمجھ آرہی ہے جملہ یہ صحیح ترتیب ٹھیک ہے نہیں لیکن کیا ہوگا لوگ باغ کی سیر کو آتے اور ہم جملے کے آخر میں ختمہ لگاتے ہیں اگلا دیکھیں کیا ہے بچے پھول توڑ لیا نہیں لیکن صحیح ترتیب کیا ہوگی بچے نے پھول توڑ لیا اور آخر میں ہم ختمہ لگا دیں گے اگلا جملہ ہے پھول خوبصورت تھا بہت تو ترتیب کیا ہوگی پھول بہت خوبصورت تھا کے بعد مالی کیاری پانی کو دیا نہیں مالی نے کیاری کو پانی دیا اور آخر میں ہم ختمہ لگا دیں گے اس کے بعد بیٹا پیج نمبر 32 ہے اس میں ہم نے آج کرنا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں نے کیا دیا ہے تخلیق کی تحریح اس صفحے پر ایک جانور کی تصویر ہے اس سے ہور سے دیکھیں اور دیئے گئے جملہ کو پورا کریں آپ کی آتانی کے لئے کچھ تصویریں اور کچھ حلفات بھی دیئے گئے ہیں آپ ان سے مدد لے تک دیں بچے دیکھو دیکھیں یہ ہمیں ایک تصویر دیئے جانور کی اور انہوں نے ہمیں یہاں جملے دیئے ہیں جملے میں خالی جگر دیئے ہیں اور ساتھ میں ایک تصویر دیئے ہیں جس کی مدد سے ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں پہ کیا لفظ آنا ہے اور اس کے آگے بھی انہوں نے ہمیں تین دو سے تین لفظ دیئے ہیں جن میں سے ہم نے لفظ لکھنے ہیں اب دیکھیں میں نے ایک ڈیش پالی ہے تو تصویر کی چیز کی ہے بلی کی تو ہم یہاں پہ بلی لکھیں گے اب دیکھیں انہوں نے کہا ہے بکری بلی چڑیا ہے لیکن تصویر بلی کی ہے تو ہم لکھیں گے بلی اس کا نام ڈیش ہے انہوں نے کہا ہے اپنی مردی کا نام لکھیں تو بیٹا اگر آپ کو گونی گھر میں کبھی بلی پالی ہے آپ کے گھر میں ہے تو آپ نے جو اس کا نام رکھا ہوا ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں منہ زیادہ تر جس سے بلی کے نام مانو ہم نے وہ لکھتی ہے اس کی چار ڈیش ہیں تو بیٹا دیکھیں بلی کی چار کیا ہوتی ہیں بازو ہوتے ہیں ٹانگے ہوتی ہیں آنکھیں چار ہوتی ہیں تو ٹانگے چار ہوتی ہیں اس کا رنگ ڈیش ہے انہوں نے ہمیں سفید بھورا کالا گلا دی رنگ دیئے ہیں تو آپ مرتی آپ جیسے سفید رنگ کی بھی بلی ہوتی ہے بھورے رنگ کی بھی ہوتی ہے کالے رنگ کی بھی تو آپ کو اسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں لکھ لیا ہے بھورا ہے اس کے دو ڈیش اور دو آنکھیں ہیں ناک کان آنکھیں دیکھیں ناک ناک تو ایک ہوتی ہے تو ہم نے اس کے دو کان اگر ہم یہاں پہ کان ہی لکھیں گے اگر ہم آنکھیں لکھیں گے تو آنکھیں ہوں بتاؤ اس کی دو آنکھیں لیکن یہاں پہ اس کے ہیں تو کان آئے گا اس کے دو کان اور دو آنکھیں ہیں اس کے بعد یہ ڈیش پیتی ہے اب دیکھیں چائے پانی اور دو بلی کیا پیتی ہے دوڑ پیتی ہے تو ہم نے یہاں پہ دوڑ لکھ لیا ہے یہ ڈیش کی جانے دشمن ہے تو تصویر میں دیکھیں کیا ہے چوہو کی تصویر ہے چوہو خرگوش اور مرگی کس کی دشمن ہوتی ہے بلی چوہو کی ہم نے یہاں چوہو لکھ دیا دودھ کے علاوہ اس سے ایک ڈیش بھی بہت بتا ہے سب سے گوش یا پھر بچوں بلی کیا کھاتی ہے دودھ کے علاوہ گوش کھاتی ہے ہم نے یہاں پر گوش لکھ دیا اچھا کتے کو انسانوں سے اور بلی کو ڈیش سے محبت ہوتی ہے اس کے آگے انہوں نے لفتوں نہیں دیا لیکن تصویر کی چیز کی ہے گھر کے دو ہم لکھیں گے گھر کے محبت ہوتی ہے اس کے بعد بلی ایک چلاف جانور ہے اس سے ڈیش کی حالہ کہتے ہیں تو تصویر میں دیکھیں کیا ہے کس کی تصویر ہے شیر کی دھونیا شیر لکھ دیا اس سے شیر کی حالہ کہتے ہیں اب بچوں آپ نے یہ ہمارا پیر نمبر 31 اور 32 بکورک ہے یہ بھی آپ نے اپنے تمام کمل کر لینا ہے اور ان کی پرکٹیز بھی رفتی سیفر کر لینا ہے بکیتے ہیں بچوں آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور اپنا کام جو ہے وہ صفائی سے اپنے کرنا ہے شکریہ اللہ حاصل